اسلام علیکم ناظرین شوویس کلیک چینل میں خوش آمدید اے آر وی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے نئے ڈراما سیریل فریاد کی اپیسوڈ ٹو کی پرومو نشر کر دی گئی ہے پہلی قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ حارون اور مہنور چچا ذات کزنز ہیں حارون اور مہنور ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں مگر حارون کی والدہ نہیں چاہتی کہ حارون کی شادی مہنور کے ساتھ ہو وہ حارون کی شادی اپنی بہن کی بیٹی ہیرہ سے کروانا چاہتی ہیں اور بات پکی کر لیتی ہیں جب یہ بات حارون کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت دکھی ہوتا ہے اپنی والدہ کو منانے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں مانتی دوسری طرف مہنور کے والدین بھی مہنور کے لیے رشتہ ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں ایک اور فیملی دکھائی جاتی ہے مراد جو لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے تحفہ تحائف لیتا ہے اور پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے مراد کی والدہ رشتے کرواتی ہیں وہ مہنور کے گھر جاتی ہیں تاکہ اس کا رشتہ کروا سکیں مگر مہنور کو دیکھ کر وہ اسے مراد کے لیے پسند کر لیتی ہیں جب گھر آ کر وہ مہنور کی تصویر مراد کو دکھاتی ہیں تو مراد ایک نظر میں مہنور پر لٹو ہو جاتا ہے اور اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ میں اسی سے شادی کروں گا ادھر حارون مہنور سے محلت مانگتا ہے کہ پلیز مجھے کچھ وقت دے دو میں امی کو منا لوں گا جس پر مہنور حارون سے کہتی ہے کہ میں صرف تمہیں اتنی ہی محلت دے سکتی ہوں جب تک میرا رشتہ اس جگہ پکا نہیں ہو جاتا جہاں پر امی ابو چاہتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے حارون اپنی والدہ کو پھر سے منانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ نہیں مانتی اور حارون سے کہتی ہیں بیٹا جی شادی تو میں نے تمہاری ہرہ سے ہی کروانی ہے تم یہ بات جتنی جلدی قبول کر لو تمہارے لئے بہتر ہوگا اس پر حارون کہتا ہے تو پھر میں بھی قسم کھاتا ہوں شادی تو میری مہنور سے ہی ہوگی دوسری طرف مراد اور اس کی والدہ مہنور کے گھر رشتہ پکا کرنے پہن جاتے ہیں جب مہنور کے والدین مراد کی والدہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے تو مراد کی والدہ کہتی ہیں تو بات یہی پہ ختم ہو گئی اس جمعہ نکاح کر دیں بچوں کا اس پر مہنور کی والدہ کہتی ہیں کہ اتنی جلدی اس پر مراد کی والدہ کہتی ہیں ہاں تو کیا ہوا میں آپ کی بیٹی کو جلدہ جلد اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں حارون پھر سے مہنور کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پلیز مہنور ایک موقع دے دو مجھے انکار کر دو اس نکاح سے مہنور کی والدہ حارون سے کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ تم سچے دل سے مہنور کو چاہتے ہو مگر میں کچھ نہیں کر سکتی تم مجھے معاف کر دو جس کے بعد حارون حالات سے تنگ آ کر خود کو گولی مار لیتا ہے مہنور کو کال آتی ہے تو وہ رونا چکھنا شروع کر دیتی ہے اور اپنی والدہ کو آواز دیتی ہے مہنور کی والدہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ کر پوچھتی ہے کہ سب خیر تو ہے جس پر مہنور کہتی ہے کہ امہ حارون نے اپنے آپ کو گولی مار لی ہے آپ کے خیال میں کیا حارون بچ جائے گا یا اس کی موت ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ